سانیا مرزا کے بعد اب ارفان پتھان نے غزہ میں مرنے والے بچوں کے لیے اٹھائی آواز کہا مہا روزانہ بچے مر رہے ہیں دنیا خاموش ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راونڈر ارفان پتھان نے بھی غزہ میں مرنے والے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے سابق ہندوستانی ٹینس اسٹار سانیا مرزا کے بعد ارفان پتھان نے بھی غزہ کے متاثرین کے حوالے سے اپنی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا ہے ارفان پتھان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کے غزہ میں ہر روز دس سال کی عمر کے معصوم بچے مر رہے ہیں اور دنیا خاموش پیٹھی ہے ایک کھلاری ہونے کے ناتے میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں لیکن اب وقت آ گیا ہے عالمی رہنما ضرور اس بےہودہ ختل کو ختم کرنے کے لیے اکھٹے ہوں ارفان پتھان نے اقوام متحدہ کو ٹیک کیا تقریباً ایک ماہ قبل فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر اچانک پانچ ہزار راکٹ داغے تھے جس میں متعدد اسرائیلی افراد مارے گئے تھے جس کے بعد اسرائیل نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا تھا فلسطین اسرائیل کے اس انتقام میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل سے ملاحقہ علاقے غزہ میں ہوا جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ مارے گئے ہزاروں چھوٹے بچے مارے گئے وہاں رہنے والے عام لوگوں کی خوراخ اور برخی کاٹ دی گئی یہاں تک کہ ہسپٹل پر حملہ کیا گیا ارفان پتھان سے پہلے بھارت کی سابق ٹینس کھلاری سانیا مرزا نے بھی گزشتہ ایک ماہ سے جاری اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ تھا کہ آپ کیس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کے سیاسی خیالات کیا ہے آپ خبروں میں کیا سن رہے ہیں لیکن کیا ہم سب کم از کم بیس لاکھ سے زیادہ معصوم لوگوں کی آبادی والے شہر میں رہ سکتے ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے خوراخ پانی اور بجلی منقطع کی جا رہی ہے موسیقی